چاچو نے مجھے کہا کہ مہتاب جانوروں کے لیے چاہیے تھی ٹاری تو ہم لوگ یہ ببول کا درخت ہے اس کا نا ویسٹیج جو ہوتا ہے نا یہ ٹاریاں یہ بکریوں وغیرہ کے کھانے کے لیے کام آتی ہیں تو میں نے چاچو کو کہا چاچو اپنے پاس کھڑا وائے درخت اس کی صفائی کرتے ہیں تو چاچو نے کہا ٹھیک ہے اب میں صفائی کے لیے لے کے آئے ہوں چاچو مجھے پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار بڑا درخت ہے نا اس کی ایک ہی ٹہنی کو چھوٹ مارو ٹہنی ہاتھ میں آگئی جان چھٹ گئی اب یہ چھوٹا سا ہے نا درخت اس کو صاف کرنے میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ میں کسی چھوٹے بچے کے بال بنا رہا ہوں ایسا ہی ہے نا چاچو یہ صحیح ہے جیسے کہ چھوٹے بچے گا بال کٹ رہے ہیں بال کٹ رہے ہیں سیٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھو واقعی یار وہ بچارہ کوششی دیکھو کیسے میں لگا ہوا ہے یہ دیکھو دیکھو یہ کلم سیٹ کر رہا ہے یہ بھائی جان کلم سیٹ ہو رہے ہیں میرے درختوں کے یار چاچو یار بندہ ہے کچھے میں چھوٹے نہیں چھوٹ نہیں لگو چاچو درختوں لگ رہے ہیں نہیں نہیں نیچے انٹرنیشنل تو یہ چاچو ابھی اس ٹینی کو لگے میں نا نا ایسے نہیں کرو نا چاچو ہاں یہ کرو بھلے کیونکہ درخت ہے نا پورا خراب ہو جائے گا نہیں تو چاچو ہاں یہ والا اس درخت والے کو ہاں اس کو کارو نہیں نہیں نیچے سے نہیں سکھا رہے ہو مجھے ہاں نا کہہ رہے ہیں اس کو نیچے سے چھوٹے نہیں 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 اس طرح نہیں مارو ہاں یہ اس طرح کا کہہ رہا ہوں میں آپ کو ہاں اس طرح یہ ہو گیا نا صاف اب یہ چاچو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج تو مطلب ایسا سمجھیں کہ ہمارا درخت کاٹنے کا دن ہے ایسا سمجھیں چاچو نے صحیح والی صفائی کر دی ہے میں نے تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھا چاچے نے درز کر دیا اس کو پورا درخت کا درخت گرا دیا درخت گرانا گناہ بھی ہے چاچو آپ کو پتہ ہوگا اس تینی کو اتار دو چاچو چاچو اس تینی کو اتار دو چاچو اس تینی کو اتار دو یہ والی ہے نا بڑی تینی اس کو ہاں اس کو اتار دونی چاہیے یہاں سے بہترین ہو گیا وہ پوری خال اتار دی درخت کی